دو عورتیں قاضی ابن ابی لیلہ کی عدالت میں پہنچ گئیں یہ اپنے زمانے کے مشہور و معروف قاضی تھے قاضی نے پوچھا تم دونوں میں سے کس نے بات پہلے کرنی ہے ان میں سے بڑی عمر والی خاتون نے دوسری سے کہا تم اپنی بات قاضی صاحب کے آگے رکھو وہ کہنے لگی قاضی صاحب یہ میری پھپی ہے میں اسے امی کہتی ہوں چونکہ میرے والد کے انتقال کے بعد اسی نے میری پرورش کی ہے یہاں تک کہ میں جوان ہو گئی قاضی صاحب نے پوچھا اس کے بعد وہ کہنے لگی پھر میرے چچا کے بیٹے نے منگنی کا پیغام بیجا انہوں نے ان سے میری شادی کر دی میری شادی کو کئی سال گزر گئے ازدواجی زندگی خوب گزر رہی تھی ایک دن میری یہ پھپی میرے گھر آئی اور میرے شوہر کو اپنی بیٹی سے دوسری شادی کی آفر کر لی ساتھ یہ شرط رکھی کہ پہلی بیوی کا معاملہ پھپی کے ہاتھ میں سوف دے میرے شوہر نے کماری دوشیزہ سے شادی کے چکر میں شرط مان لی میرے شوہر کی دوسری شادی ہوئی سوہاگ رات کو میری پھپی میرے پاس آئی اور مجھے کہا تمہارے شوہر کے ساتھ میں نے اپنی بیٹی بیع دی ہے تمہارے شوہر نے تمہارا معاملہ میرے ہاتھ سونک دیا ہے میں تجھے تیرے شوہر کی وقالت کرتے ہوئے طلاق دیتی ہوں یا صاحب میری طلاق ہو گئی کچھ عرصے بعد میری پھپی کا شوہر سفر سے تھکا ہارا پہنچ گیا وہ ایک شاعر اور حسن فرست تھا میں بند سبر کر اس کے آگے بیٹھ گئی اور ان سے کہا کیا آپ مجھ سے شادی کریں گے اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا اس نے فوری ہاں کر لی میں نے ان کے سامنے شرط رکھ لی کہ آپ کی پہلی بیوی کا معاملہ میرے ہاتھ سونک دیں اس نے ایسا ہی کیا میں نے وقالت کا حق استعمال کرتے ہوئے پھپی کو طلاق دے رہ لی آپ کا شوہر سے شادی کر لی قاضی حیرت سے پھر وہ کہنے لگی قاضی صاحب کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی کچھ عرصہ بعد میرے اس شاعر شوہر کا انتقال ہوا میری یہ پھپی وراست کا مطالبہ کرتے پہنچ گئی میں نے ان سے کہا میرے شوہر نے تمہیں اپنی زندگی میں طلاق دی تھی اب وراست میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے جگڑا طول پکڑا اس دوران میری عدد بھی گزر گئی ایک دن میری یہ پھپی اپنی بیٹی اور دماد کو لے کر میرے گھر آئی اور وراست کے جگڑے میں میرے اسی سابق شوہر کو سالس بنایا اس نے مجھے کئی سالوں بعد دیکھا تھا مرد اپنی پہلی محبت نہیں بوختا چنانچہ مجھ سے یوں مل کر اس کی پہلی محبت نے اگڑائی لی میں نے ان سے کہا کیا آپ پھر مجھ سے شادی کرو گے اس نے ہاں کر لی میں نے ان کے سامنے شرط رکھ لی کہ اپنی پہلی بیوی کا معاملہ میرے ہاتھ میں دیں اس نے ایسا ہی کیا میں نے اپنے سابق شوہر سے شادی کر لی اور اس کی بیوی کو شوہر کی وقالت کرتے ہوئے طلاق دے دی قاضی ابن ابی لیلہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے پھر پوچھا کہ اس کیس میں اب مسئلہ کیا ہے میری پھوپی کہنے لگی قاضی صاحب کیا یہ حرام نہیں کہ میں اور میری بیٹی دونوں کی یہ لڑکی طلاق کروا چکی پھر میرا شوہر اور میری بیٹی کا شوہر بھی لے اس پر بس نہیں دونوں شوہروں کی وراست بھی اپنے نام کر لی قاضی ابن ابی لیلہ کہنے لگے مجھے تو اس کیس میں حرام کہیں نظر نہیں آیا طلاق بھی جائز ہے وقالت بھی جائز ہے طلاق کے بعد بیوی صاحب کا شوہر کے پاس دوبارہ جا سکتی ہے بشرتے کہ درمیان میں کسی اور سے اس کی شادی ہو کر طلاق یا شوہر فوت ہوا ہو تمہاری کہانی میں بھی ایسا ہی ہوا ہے اس کے بعد قاضی نے خلیفہ منصور کو یہ واقعہ سنایا خلیفہ ہنس ہنس کا لوڈ پوڑ ہو گئے اور کہا کہ جو کوئی اپنے بائی کے لیے گڑا کھو دے گا خود اس گڑے میں گرے گا یہ بڑیا تو گڑے کی بجائے گہرے سمندر میں گر گئی